السلام علیکم اللہ کی یاد اور شیطان کی چار ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکرہ کیا کرتا تھا اس کام میں اس نے کبھی ناغا نہ کیا تھا ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالا کہ اے شخص تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے تو کس آجزی اور ان کے ساری سے اللہ کی ذرمے لگاتا ہے لیکن بارگاہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا اس شخص کے دل میں اس کھال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاتی ہو کر لے ریا خواب میں اسے حضرت کزر علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ نے اسے پوچھا اے اللہ کے بندے تو اللہ کے ذکرے سے رکھی ہو گیا کہنے لگا میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا اس لئے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں یہ سن کر حضرت کزر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میری ہی توفیق کے قارن ہے تیری طلب تیری طڑب کی مجھے سب پتا ہے میں تجھے بھولا نہیں ہوں نہ ہی میں نے تجھے نظرانداز کیا ہے تیری ہر بکار پر اور ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے ہزار بار لبیک لبیک کہتا ہوں تجھے یہ سوچ یہ عمل یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے اور اصل میں تجھے سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق و شوق ہے اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہر بڑا کرو ٹک بیٹھا اور فوراں صدقے دل سے تائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشکول ہو گیا جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ پاکی توفیق ہوتی ہے تب ہی کرتے ہیں یہ نہ سوچے کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے ہماری عبادت ضرور قبول ہو رہی ہے تب ہی تو ہمیں توفیق مل رہی ہے پڑھنے کے